مہت پونڈ بھوم کا نبات ہے اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائی ہے جس سے کام کی بات سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آج ایک بہت ہی میت پونڈ ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں اکثر پولیسین چیزوں پر دھیان نہیں دیتی وہ ہم بات کرنے والے دانتوں کا کرائم سے ریلیشن اصل میں یہ ایک بہت ہی میت پونڈ ساچ ہوتا ہے کچھ کرائم کے اندر اور جن کے دوارہ اپرادی کا اپراد ساویت کیا جا سکتا ہے تو ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ دانت کانون کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے آئون نیٹ دھارن کے لیے جو ہماری عمر ہے وہ ہم دانتوں کے دوارہ پتا کر سکتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دانت دو پرکار کے ہوتے ہیں یا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جنہیں ہم دوت کے دانت کہتے ہیں temporary tooth اور جنہیں ہم اپنے جوانی کے اپک کے دانت کہتے ہیں permanent tooth یعنی کہ دانت ہماری باڈی میں جو بھی آتے ہیں دو بار آتے ہیں ایک تو بچوں کے دانت اور ایک بڑوں کے دانت بچوں کے دانتوں کی سنکیہ جو ہوتی ہے 20 ہوتی ہے اور بڑوں کے دانتوں کی سنکیہ جو ہوتی ہے وہ 32 ہوتی ہے اب یہاں ایک مہت پوڑ پوائنٹ ہے کہ بچوں میں دانت 20 ہوتے ہیں بڑوں میں دانت 32 ہوتے ہیں یعنی کون سے جو دانت ہیں وہ بچوں میں نہیں پائے جاتے ہیں بچوں میں جو ہوتے ہیں pre molar جو دانت ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے molar دانت سے پہلے کے دانت جنہیں ہم داڑے کہتے ہیں ڈاڑوں سے جو پہلے کے جو داعت ہوتے ہیں اور کینائن یعنی جسے ہم کاٹنے والا داعت کہتے ہیں کاٹنے والے داعت اور چوانے والے داعت کے جو بیچ کے داعت ہوتے ہیں یعنی جنہیں چھوٹا مولر بھی کچھ لوگ چھوٹی داڑے بھی کہتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں داعت بچوں میں نہیں پائے جاتے تو اس طرح سے ہم نرداران کر سکتے ہیں داعتوں کو دیکھنے کے آدار پر کہ بیکتی کی عمر کس نہیں رہی ہوگی ایسے ہی ہر داعت کی جو آنے کی ہے وہ الگ الگ عمر ہوتی ہے تو مان لیجے کسی باڈی کو جلا دیا گیا ہے اور جلانے کے بعد باڈی کو ملکہ ڈسپوز کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہڈیاں کچھ ہڈیاں اور ہمارے داعت نہیں جلتے وہ رہ جاتے ہیں تو اس کے بیس پر آئیو کا نرداران کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑی دکھت والی بات یہ ہے کہ داعتوں کے آدار پر ان کو دیکھ کر کے صرف آپ پچیس برس تک کی آئیو کا صحیح صحیح نرداران کر سکتے ہیں یعنی کہ ہر داعت کے نکلنے کی ایج ہوتی ہے جیسے کہ جو ہمارے انسائجرز ہیں آگے کے جو داعت ہیں وہ چیزے سات آٹھ سال کی عمر تک آ جاتے ہیں تو ہم اس بات کا ٹھیک ٹھیک اندھائیہ لگا سکتے ہیں کہ جس میں سینٹر انسائجر ہے اس کی عمر کتنی ہوگی جس میں کینائن آیا ہوا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی جس میں پری مولر آچکی ہیں اس کی عمر کتنی ہوگی جس میں داڑے آچکی ہیں جس میں کل داڑے آچکی ہیں اس کی عمر کتنی ہوگی مچیس برس سے اوپر کا جو وقت ہوتا ہے اس کی آئیو کا نرداران ہم اس کے داعت کی جو کاٹ ہے اس کی آدھار پر کرتے ہیں اس میں incremental lines ہوتی ہیں جب ہم ہمارا جنگ ہوتا ہے اور ہمارا داعت بنتا ہے تو اس میں incremental lines بھی بنتی ہیں اور عمر کے حساب سے incremental lines کی نمبر جو ہے بدلتے رہتے ہیں تو ان نمبرز کو دیکھ کر کے جو ہے ویگیانک پریشن کر کے اس دانتوں کے آدار پر صحیح صحیح ایج نردارن کیا جا سکتا ہے تو پہلا پوائنٹ میں نے بتا دیا کہ ایج نردارن میں دانتوں کا بہت مہت پونڈ رول ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ جیسے کہ چور چوری کرنے گیا یعنی اپرادی کو اپراد کرنے گیا کسی گھر میں تو امومن دیکھا گیا ہے کہ وہاں کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چور کھاتے ہیں یعنی اپرادیوں چیزیں وہ کھاتا ہے کئی بار وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کھا کر کے بھی وہ پھیکتا ہے اس کے آدار پر دانتوں کے چنے لیے جا سکتا ہے چنے لینے کے بعد کاسٹنگ کی جاتی ہے فوٹو جو گراف ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور ان کا اپرادیوں سے ملان کیا جاتا ہے اور اس طرح نردارن ہو جاتا ہے کہ جس ویکتی نے کھا کر کے وہاں پر سامان پھیک آتا اسی ویکتی نے اپراد کیا ہے بلاتکار جیسے اپرادوں میں کئی بار کیا ہوتا ہے دھکا مکے چھینہ چپٹے یا جو جور جوردستی ہوتی ہے اس میں یا تو مہلہ پرس کو کاٹتی ہے یا پرس نے مہلہ کو کاٹا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے دانتوں کے جو نسان ہیں بوڈی پر آ جاتے ہیں ان کی کاسٹنگ اور فوٹوگرافی کر کے پولیس جو ہے وہ اس بات کا پتا لگا سکتی ہے کہ جس ویکتی نے کاٹا تھا اس کے دانتوں کے نسان اس بکتی پر جس پر ہی سنگ کا جائر کی گئی ہے یا جس کو اپرادی بتایا گیا ہے اس سے میل کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں ایک جو میتپور پوائنٹ ہوتا ہے جس کو پولیس اور وکیل کئی بار مس کر جاتے ہیں جیسے کوئی بکتی ہے اس کو جلایا ہے ملہ اس کی بوڈی کو ڈسپورچ کرنے کی پریاس کیے گئے اس کو جلایا گیا ہے تو دانتوں کے ساتھ کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے اس کے موہ میں ڈینچر لگا ہوا ہو ماللی جو اس پر کوئی میٹلک کیپ لگی ہوئی یعنی کوئی ریسٹوریشنز ہو املگم فیلنگز ہو اس طرح کی جو چیزیں وہ بھی اس میں رکھی رہ جاتی ہیں تو ایسے میں گھر والوں سے پوستاج کی جب کی جاتی ہے تو وہ پہچان چن بتاتے ہیں تو اس طرح سے ان پہچان چنوں کے آدار پر بھی اس جلی ہوئی ڈیٹ بوڈی کا جو ہے وہ پریشن کیا جا سکتا ہے یعنی پہچان کی جا سکتی ہے کہ جلائے ہوا بیکتی وہی بیکتی ہے کہ نہیں ہے جو کی لاپتا ہے داتوں کے آدار پر کئی لوگوں کے پروفیشنز اور ان کے ہیوٹ کا بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے ماللی جے کہ کوئی بیکتی ہے جو بجلی کا کام کرتا ہے یعنی بجلی کا جو مستری ہوتی ہے میکنیک ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تار کو اپنے داتوں سے کاٹتے ہیں تو کنٹونیویس جو اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کے داتوں میں اس جگہ پر ایک گھساب مطلب آ جاتا ہے جو کی یا پہچان چن ہوتا ہے کہ یہ وہی وقتی ہے جو کی بجلی کے تار کاٹا کرتا تھا جیسا کی میں نے بتایا داتوں کے آدار پر پولیس اور جو انویسنز جو جاسوس ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس طرح کے جو جاج کرتا ہوتے ہیں جو ان طرح کی جو جو کرائمز ہیں ان کی جو جاج پرتال کرتے ہیں وہ داتوں کے آدار پر اپرادی کی سناکت آسانی سے کر سکتے ہیں پرانتو اس چیز کا گیان کا عباب ہے پولیس کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوتی وکیلوں کی ٹریننگ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی اور وہ اس کو جاننے کا پیاس بھی نہیں کرتے اس طرح سے ایک مہتپونڈ تت ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے میری بتائی ہوئی ان باتوں سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دات جو ہوتے ہیں وہ آئیون نردھارن میں اپرادی کی سناکت میں بہت ہی مہتپونڈ بھوم کا نبھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں دیجئے ان کے جواب دینے کی ہوں پوری پوری کوسز کروں گا نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے پھاجر رہوں گا تب تک کے لئے جات چاہوں گا چین